اسلام علیکم پاکستان اسلام ماہ سیام آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ اپنے تمام دیکھنا ہوں سننے والوں کو ایف ایم اڈریٹ پاکستان کے کراچی سٹیشن سیٹ ملکان شعبی کی جانب اسلام علیکم جی اور اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیلی سے رہیں گے اور سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جہاں تک یہ آواز موجود ہے یہ دنیا جس کونے میں جس خطے میں آپ سب موجود ہیں آپ سب کو میری جانب سے اجمل خان شعبی کی جانب سے اور ایف ایم اڈریٹ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آج کی یہ چودہویں افتاری آپ کو بہت بہت مبارک کو اور آج ماشاءاللہ سے ہم چودہ روز مکمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں سے اس کی نعمتوں سے انشاءاللہ اور وقت دیکھے کیسے میں گزر گیا کہ چودہ روزے ہونے کو ہیں اور آج منجلہ روزہ جس کو کہتے ہیں کہ مغالبا آج منجلہ روزہ ہے اور منجلہ وہ درمیان کا روزہ ہوتا ہے کہ اب دونوں کو جوڑنے والا ایک ادھر ایک ادھر تو اب یہ بالکل آئے درمیان میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے مغالبا زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پھر آپ سے اسی طرح آخری افطار میں ملاقات ہوگی اور اسی طرح ہوتی رہے گی آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں جس حصے میں ہیں جس خطے میں ہیں جس شہر میں ہیں جس گاؤں میں ہیں جس دیہات میں ہیں جس ملک میں ہیں کہیں بھی ہیں اللہ کے باستے اللہ کے باستے آپ سے میں التجا کر رہا جوڑ کر کے اپنا بہت خیال لکھیں کیر کریں حفاظت کریں اپنی حفاظت کر لیں اپنی حفاظت کر لیں آج بھی جب میں آ رہا تھا ابھی شو کے لیے آ رہا ہوں اور روزانہ جب آتے ہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بے پناہ ٹریفک ہے یہاں میں کراچی کی بات کروں گا باقی شہروں کے تو آپ بہتر جانتے ہیں خود کیونکہ ہماری نفسیات ہیں اور ہر پورے صدر میں دیکھیں تاریلوڑ پر دیکھیں کہیں دیکھیں اتنی ٹریفک ہے مارکیٹوں میں اتنا رش ہے بے پناہ رش ہے اب یہ بتائیں کہ یہ ملد کیسے اگر کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں چلے ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہے ہی ہے بھر کچھ یار کچھ نہ کچھ ہوگا نا کہیں آپ کے دور پر ہے کہ جاننے والوں میں دوست احباب میں گیدرنگ میں رشتداروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا شکار ضرور ہوا ہوگا اللہ کے لئے کہ نہ ہوں مگر بھر لے کہ جہاں تک حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کوئی کوئی نہ کوئی دور پر ہے کوئی نہ کوئی ہے ضرور اس کا شکار موتاثر ضرور ہے تو اللہ کے واسطے کچھ خیال کر لیں بجائے اس کے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم اب ہمارے پاس جب ویڈیو ہے نا ہم ویڈس اپ پہ فیس بک پر ادھر بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہاں دیکھو یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا یوکی میں یہ ہو گیا یوسی میں یہ ہو گیا فلانی ترکی میں یہ ہو گیا استنبول میں یہ ہو گیا انڈیا میں یہ ہو گیا فلانے یہ سب کچھ ہو گیا تو بھائی آپ کیوں یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کیا آپ کے ذہن میں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے خدا نہ خاصتہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ تو سوچیں کم از کم اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں یہاں تک پہنچنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ بھی کیر کر لیں خیال لکھیں اپنا اپنوں کا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں کیر کریں آپ لوگ حفاظت کریں احتیاط کریں اس کا مطلب یہ ہے یہ ویڈیوز نے ڈال لیں یہ ہیں لوگ ڈالتے ہیں اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو سبق ملے اس سے مگر ہم سبق کے بجائے ہم اور سبق دینے کیلئے تیار کھڑے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں سوچ دیں کہ ہمیں اس سے کہہ کرنے بلکہ وہ آگے اس کے دو چار اور اس کے لفظ لیکن اس کو آگے فارور کر دیتے ہیں ابھی دیکھا یہ دیکھ ابھی دیکھ ابھی دیکھ تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالی سے بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر ہم سب پر اپنا رحم کر دیں اور ہم سب کو ہدایت دیں ہم سب کو ہدایت دیں ہم ایک دوسرے کا احساس کریں ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے کے دکھ سک کے شریک بن جائیں نہ کہ صرف اپنے سک کے ہمیں فگر پڑی رہے کہ ہم سکھی رہیں تو بس سب سکھی ہیں ہم سکھی ہیں تو سب سکھی ہیں ایسا ممکن نہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھ لیں ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہ اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا مگر اس کے باوجود اپنی امت کے لیے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا وہ اگر چاہتے تو جنت کے کھانے جنت کے ساری لوازمات سامنے پیش ہو جاتی مگر نہیں پھر بھی وہ بھوکے رہے پھر بھی انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کھایا آدھی روٹی ہاتھ میں ہوتی تھے دونے والے کھاتے تھے سائل کو دیتے تھے تو یہ تو removed ہم اس کے ماننے والے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد وسلم کو مانتے ہیں تو ان کو مانتے تو ہیں ان کی تو مانے کم از کم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے کیا زندگی ہے کیا حساب ہے ہمارے زندگی کا اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم ہی کرے گا اس کے بعد تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم ہی کرے گا اور پھر اللہ بھی کرم اسے وہ کرے گا کہ کہتے ہیں خدا نے جب کہ خدا نے آج تک نہ ہو خیال جس کو خود آپ پہ حالت ہوتے دے کہ جب ہمیں خود ہی خیال نہیں ہے ہم خود ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی بچارہ کیا کرے گا اللہ بھی کہا کہ میرے بندے تو خود نہیں چاہ رہا اگر آپ نے آپ کو بہتر کرنا تو پھر تو بہتر جانتا ہے وانا میری ارزا تو یہ ہے کہ تو خوش رہے تو شاد رہے تو آباد رہے تو ٹھیک چھاک رہے تجھے میں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں مگر تو لینا ہی نہیں چاہتا خیر بھارل جی میری باتیں مجھے آج مجھے ایک دوست سے بات ہوئی میری تو وہ کہلا بھئی یار کیا تو بیٹھ کے ہماری سلگانے والی باتیں کرتے ہیں کیا یار تو بھئی یار عجیب تجھے دیکھنے کے لیے ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار تو اچھی باتیں تو میں نے کہا اس میں بری بات کیا ہے اگر میں کرونے کے حوالے سے کیرنگ کے بات کرتا تو اس میں بری بات کیا اگر اس کے لیے دوسری کو بات کیا تو بری بات کیا اس میں بہت سارے دوستوں کو میری باتیں بڑی جاگی لگتی بھی ہیں تو برحال یہ میں ایک بات کسی ایک کے لیے نہیں کرتا میں بات جنرلی اپنے لیے بلکہ یہ کہنے چاہے آپ سب کے لیے بلکہ اپنے آپ کو شامل کر کے کرتا ہوں یہ بات میں کیونکہ ہم الگ نہیں ہیں میں الگ نہیں ہوں آپ سب سے میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں میں بھی اسی دنیا میں ہوں میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں میں بھی اسی علاقے کا حصہ ہوں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں میں الگ تو نہیں ہوں بس ہر انسان کی سوچ کہیں کہیں مختلف تھوڑی ہوتی ہے مگر حصہ تو وہ بھی اسی علاقے کا اسی معاشرے کا ہوتا ہے اسی شہر کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ دیکھیں بہت کیر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت احتیاط کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں خوشی تو منا لیں گے مگر زندگی تو پہلی ہے نا خوشیاں دکھ سک زندگی کے ساتھ ہیں زندگی ہے تو سب کچھ ہے آیاز خان اسلام علیکم to all listeners والیکم سلام آپ ہمارے ساتھ ہیں فنٹاسٹک شو بہت شکے ویری نائس شو لاویو خوش رہے ہیں آیاز خان خوش رہے ہیں آپ کے لئے بہت سے دیں زین العابدین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ماشاءاللہ شاہ صاحب جیسی میں کنیکٹ ہوتا ہوں لائی پر اور شاہ صاحب کا میسیج آ جاتا ہے جزاک اللہ شاہ صاحب خوش رہے ہیں بس دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ ہمیں دیکھتے ہیں سکر سے اور اس کے بعد شوانہ سوہیل نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم شوبر بھائی والیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بلکہ چھتاک ہو اللہ کا لاخلہ شکر ہے اور کہتی بیوٹی فول شو بس بیوٹی فول ہے یا نہیں مگر بہرحل یہ کہ کوشش کرتے ہیں کچھ اچھے اچھی باتیں ہو جائیں کچھ ہم خود نہ رہے تو پھر کیا رہے گا اتنا کچھ ہو رہا ہے اتنے کچھ حالات ہو رہے ہیں کہ سب چیزیں بند ہو رہی ہیں ٹائم چھے بجے ہو گیا سب کچھ ہو گیا مال میں جائے پھر بھی رش ہے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کل ہی نہیں ہوگی ایسے بلکل ہی لگ رہے ہیں جیسے کل ہوگی نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا مگر میسیجز میں سب کو ایک دوسرے کو کر رہے ہوں گے عمل نہیں کر رہے ہیں عمل والی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت عمل والی کہانی بلکل نہیں ہے بس سب جو ہے وہ اسی چکر میں ہیں کہ میسیجز ادھر سے آتا میں ایسے ادھر فارور کر دیتے ہیں ادھر سے آتا ادھر فارور کر دیتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اعتماس کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں میں کہ اللہ کے واسطے اپنا خیال لکھیں گے تو آپ اپنی فیملی کا خیال لکھ سکیں گے اپنا خیال لکھ لیں پہلے تو پہلے آپ اپنا خیال لکھ لیں کیونکہ جب ہم اپنا خیال ہی نہیں رکھ سکتے تو اپنی فیملی کا خیال کیا رکھیں گے کیا اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں گے کیا اپنے جان والوں کا خیال لکھیں گے کیا اپنے دوست احباب کا خیال لکھ سکیں گے جب ہمیں اپنی صحت کی اہد بھی کرنے ہی ہیں تو کسی کی کیا کرنی ہے خیر بارالی محمد انمر صاحب کیا بات ہے محمد انمر ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں اور کہتے ہیں اسلام علیکم شرٹ اچھی لگ رہی ہے شعبی صاحب thank you very much thank you love you خوش رہیں اور آپ خوش رہیں اور بہت خیال لکھیں آپ بھی خیال لکھیں انمر صاحب آپ بھی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میں بہت خیار کریں اور سینیٹرائز کا استعمال بھی کریں کوشش کریں کہ کہیں آپ بیٹھتے ہیں آتے جاتے ہیں دوزرہ سا ماسک استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں روڑڈنگ کو لگا کے گھومتے رہیں روڑڈنگ گھومتے رہے انشاءاللہ اور سیمسن جوزف ہمارے بہت پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ آج ہمیں جوائن کے کہتے ہیں سر you are doing very good thank you جزاک اللہ خوش رہیں سیمسن صاحب love you اجمل خان شو بھی خوش رہیں بہت خوش رہیں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے سیمسن صاحب بہت دنوں بعد آپ سے ملوکات ہو رہی ہے زویا نور نے جوائن کیا سلام علیکم شبانہ سویل کہتی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ 100% شور ہیں اور اس کے بعد زویا کہتی ہیں کیسے آپ اللہ کے شکر میں بالکل چھٹاک ہوں اللہ کے شکر جی بریک تھی بریک کے بعد خوش آمدید اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب چھٹاک ہوں گے خیر جس ہوں گے انشاءاللہ تلو چھٹاک رہیں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی اور بس سے آپ کو بتا ہے کہ وہ بات وہی ہے کہ ایک ہی بات اور گھوم پھر کے آ جاتی ہے کیونکہ حالات تھے کہ حالات واقعہ جیسے ہوتی ہیں ہمیں پھر بات بھی وہی کرنی چاہیے اور سسلہ بھی وہی ہونا چاہیے ویسے تو بات بہت ساری باتیں ہیں ہم کرتے رہے ہیں تو ذرکہ باتیں مگر صحیح بات وہی ہے کہ جو ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے فائدہ مت وہ یہ کی بات ہے خیر بارہ جی ہم ایک بات پھر آ جاتے ہیں اور اپنے میسیج کی جانب اور جناب اس کے بعد یاصر صراط صاحب کہتا ہے السلام علیکم جی والکم السلام یاصر وزالی صاحب کو سننا ہے تو کیا کریں سار کچھ بھی نہ کریں اور میں کچھ بھی داتا سکتا ہے کیا کریں کیونکہ میں اب یہاں پر کچھ ایسا سسلہ نہیں ہے جو بتا سکتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سننے یا وہاں سننے تو اس لئے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا اور کیونکہ ابھی وہ کہیں سے بھی ایسا سسلہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ ان کو سن سکیں تو اس لئے اب تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی حسرتوں پر آن سو بھا کے سو جائے یہ کہہ سکتا ہوں میں تو بہرحال جی اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا اور اس کے بعد پھر جناب زہین ستار رکھانی والا کا میسیج ہے سب ٹھیک ہوں گے خیرے سو ہوں گے اور ٹھیک ٹا کریں گے انشاءاللہ ہم میری بہت سری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ زندگی اسی کا نام ہے اور یہی زندگی ہے اور زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا بھی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا بھی آیا ہے کہ بس ہم جس طرح چاہیں اور جیسے چاہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں مگر جب حالات جس طرح کے حالات ہوں ان کے ساتھ بھی انڈرسینڈ ہمیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ بھی ہمیں چلنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ جی ہم بس یہی سمجھ لے کہ یہ سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ زندگی میں نشے بفراز تو آتے ہیں زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ نشے بفراز نہ ہو تو زندگی کا ایک صحیح لطف جو ہے وہ بھی نہیں مل سکتا کیونکہ اگر ہم صرف نمکین کھاتے رہے ہیں کہ زندگی پر نمک کھائیں گے تو پھر ہمیں کیا پتا کہ میٹھا کیا ہوتا ہے یا کسی اور ٹیسٹ کا کیا پتا چلے گا کہ مرچیں کیا ہوتی ہیں نمکین کیا ہوتا ہے یہ کچھ بھی پتا ہے ایک ہی ٹیسٹ ہے ہمارے زبان پر ہمیں پتا ہی نہیں کسی اور ٹیسٹ کا اور اگر ایک ہی کوئی بھی کھا لیں تو اس لطفیت سے وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہے نشب و فراز زندگی کا حصہ ہے یہ سب کچھ ہم اسی کو اسی طرح لے کر چل سکتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہے گا سب کچھ کیونکہ یہ زندگی ہے یہی زندگی ہے بلکہ گینجر یہی زندگی ہے اور آج ماشاءاللہ چودہ روزے مکمل ہونے کو ہیں بس کچھ ہی دیر میں چودہ روزے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پتا بھی نہیں چلا اور یہ مائے مبارک اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اتنی محلت دی کہ ہماری زندگی میں ایک با پھر ہمیں یہ نیک بابرکت اور رحمتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر انائت کر دی ہے اس کے لئے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اپنے رب کا وہ کم ہے جتنا شکر ادا کرے ابھی میں ایک جگہ یہاں آنیس پہ ایک جگہ تھا میں ایک جگہ شاپ پر کھڑا ہوتا ہے ایک دوست کے پاس تو کہا لیں کہ یار بڑا بس یہ بڑا مسئلہ ہو گیا اچھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا یہ اب چھے بجے دکانے بند ہو جائیں گے پھر یہ ہوگا یار کیا ہوگا کیسے چلے گا میں نے کہا یار ایک بات یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ چھے بجے تک کم از کم بازار چھے بجے تک کھل تو رہا ہے نا اگر یہ چھے بجے بھی نہیں کھلے تو پھر کیا کرو گے تو بجائے شکوا کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ کم از کم اگر بازار چھے بجے تک بھی کھل رہا ہے تو کھل تو رہا ہے نا چھے بجے تک صبح چھے سے رات چھے بارہ گھنٹے کھل تو رہا ہے نا اب آپ اگر چار بری گھر سے نکل کر آو گے یا اللہ تیرا لاکھ لکھ شکر ہے کہ مسکرم تو اتنا تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اتنی تو تیری رحمت اور کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اتنا موقع مرنا ہے مگر بلکل نہیں ہم شکر تو ادا کرتے ہی نہیں ہیں ہم اور اللہ تعالی کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے احسان فراموش اللہ کو بلکل پسند نہیں مگر احسان مند لوگ اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں جی جنا بلکل کچھ بریکس بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں دو منٹ کے بعد پھر دوبارہ آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی افتار وقف ہے افتار کے بعد افتار کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری آج کی مہمان صناخہ ہیں صدف حسین صدف حسین ہماری ٹرانسویشن میں اکثر بشتر آتی ہیں اور نائٹ ٹرانسویشن میں بھی ہوتی ہیں اور افتار ٹرانسویشن میں بھی تو آج انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گی ساڑھ ساتھ سے ساڑھے آنڈ پڑی کے درمیان میں آنم ابرار نے ہمیں جوائن کیا اور آنم ابرار بھی سناخہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑتی ہیں اور یہ ابھی کچھ نے پہلے آئی تھے ہماری افتار ٹرانسپیشن میں کہتے ہیں اسلام علیکم اور کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بنائے آمین آمین اللہ مآمین اور سلمان درباری صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہے اللہ تعreme آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رہے بس وقت افتار آپ سے التجا یہ کروں گا گزارش کروں گا کہ وقت افتار جو ہے جب افتار کی دستخان پر بیٹھیں تو ضرور دعا کیجئے گا ان تمام لوگوں کے لئے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماری کو دور کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفایاء کام آجلہ عطا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیہ کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی بہتر راہ کا سبب بنائے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے روزگار کا سبب بنائے بے شک وہ رازق ہے رزاق ہے وہ ہی ہمیں ہمارا رسک باٹنے والا ہے وہ ہی ہمیں دینے والا ہے اور اس کے بعد سلام فرامر رابعہ خان آپ کے ایسے ہیں سر رمضان مبارک بیس ویشیز اور ریڈیو آر جیز اور اس کے ساتھ جو اب تک ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان سب کے مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے جنت میں ان کو عالی مقام دے اور ان کے ساتھ کے میرے والدین میرے بھائی اور میرے اباؤداد کے لئے ضرور دعا کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات آپ کو ناغوار گزری ہو کفتوں کو دورا ہم تو اس کے لئے آپ سے معافی کا طلب گار ہوں امید ہے کہ ہم آپ فرمائیں گے اور اپنی دعاوں میں ضرور ہمیں ایف ایمنٹر پاکستان کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم سب کو ہدایت دے ہم سب پر اپنا کرم کرے رحم کرے اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے افتار بریک کے بعد اجازت چاہوں گا خوش رہیں خوشیاں بکھیجتے رہیں خوشیاں سمیٹتے رہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ ان کے بعد پاکستان زندہ بات